بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ باقی آپ سب کے لئے بہت زیادہ سانیہ پیدا فرمائے اور آپ کے رسک میں برکت پیدا فرمائے آمین تو چلیئے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے بہت ہی خوبصورت جوزر کا جزائن لے کے آئی ہوں بہت ہی ٹرینڈی ہے اور آپ کو اکثر جو برینڈز کے جیسی زینہ ان پر بنا ہوا بھی دکھائی دے گا ہم اس جزائن کو بنانا شروع کرتے ہیں اسے پہلے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میری ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ کو یہ جزائن اچھا لگے گا انشاءاللہ اور آپ اسے ضرور ٹوائی کیجئے گا ہم اس جزائن کو بنانا شروع کرتے ہیں اس جزائن کو بنانے کے لئے یہ میں نے ایک بکرم کا پیس جو ہے وہ اس طرح سے کچ کر لیا ہے اس بکرم کے پیس کی جو لیندھ ہے وہ ہم نے اپنے پائنچے کا مطابق لے لینی ہے میں نے یہاں پہ تقریباً اٹھارہ انچی سترہ یا اٹھارہ انچی جتنا آپ لینا چاہتے ہیں اور اس کے جو چھوڑائی ہے میں نے یہ دیکھے یہاں پہ جو ریڈی ہے وہ ہمیں چاہیے ون پوائنٹ ٹو انچیز میں نے بکرم لے لی ہے اور جو ہمیں ریڈی جزائن ہوگا وہ ہمارا ڈیرڈ انچ کے اندر ریڈی ہوگا تو سب سے پہلے یہ دیکھئے تقریباً ایک پوائنٹ چھوڑ کے ہم نے اس طرح سے ایک لائن جرا کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے تقریباً یہ دیکھئے ہاپ انچ پر ہاپ سے ون پوائنٹ زیادہ ہے یہ دیکھئے اس طرح ہاپ سے ون پوائنٹ زیادہ یعنی سکس پوائنٹ پر ہم نے ایک لائن جوا کی ہے اور اس کے بعد ہمارا جو باقی بچرہ وہ تقریباً ون انچ ہے تو اس طرح سے یہ ٹوٹل جو ہمارا جزائن آنا یہ دیکھئے ڈیرڈ انچ کے اندر بن کے رائیڈ ہوگا اب ہم نے اس طرح سے بکرم کو فول کر کے رکھ لینا ہے اس طرح سے میں نے ایک سرکل لے لیا آپ کوئی بھی سرکل لے سکتے ہیں اور اس کی جو یہ دیکھئے چڑائی ہے تقریباً ڈیرڈ انچ ہے اب ڈیرڈ انچ کا ہم نے یہاں پہ ہاپ کر لینا ہم سینٹر سے اپنے جو پیٹن ہے وہ جوہا کرنا شروع کریں گے تو یہاں پہ میں نے جو ڈیرڈ انچ کا ہاپ کر لیا ہے اور اس ہاپ کو رکھتے ہوئے یہاں پہ یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے اس طرح رکھنا ہے اور یہاں پہ ایک میں نے مارک لگا لینا ہے اب یہاں سب سے پہلے ہم اپنا جو ہے سرکل جوہا کریں گے یہاں پہ ہمارا ہاپ سرکل جوہا ہوگا کیونکہ یہاں سے ہم نے بکرم کو فول کیا اور یہ بکرم کی بانس آئی جائے اس طرح اب نیکس جو ہے ہم ساتھ ساتھ اس طرح سے اپنے سرکل کو رکھتے جائیں گے اور یہ جو ہمارا پیٹن ہے ہم اس کو جوہا کر لیں گے اپنے پوری بکرم پر اچھا یہاں پہ میں بکرم کو فول کر کے اس طرح سے جوہا کروں اس کا یہ پائدہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہاپ بکرم پہ پیٹن جوہا کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو اگر آپ کو اس طرح سے جپکل لگے یا کچھ سمجھنا ہے تو آپ بکرم کو کھول کے جتنی ہماری بکرم ہے پانچے کے لیے اس پر پورے پہ بھی آپ جوہا کر سکتے ہیں اس طرح سے اور پھر آپ اس کو کچھ کر لیں دیکھیں یہ ہمارا جو بکرم کا جزائن پیٹن ہے وہ جوہا ہو گیا ہے اور یہ پیٹن جو ہم جزائن بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے تھوڑا سا آپ کا چوزر کا پانچہ کھلا ہوگا تو یہ زیادہ اچھا لگتا ہے بلکل فیٹنگ میں بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن کھولا تھوڑا سا ہوگا تو یہ زیادہ اچھا لگے گا اب ہم اپنے پیٹن کو کچھ کر لیتے ہیں یہ ہم نے کمپلیٹ کچھ کر لی اس طرح سے ہاں ہم نے دیکھی اسے فول کیا ہوگا ہے اور اب ہم اسے کھول لیتے ہیں اس طرح سے تو یہ دیکھیں ہمارا پورا پیٹن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اس طرح سے اور اب یہ میں نے ایک فیبرک لے لیا اور اسے میں نے یہ دیکھی اس طرح سے فول کر کے رکھا ہے اور اس کی چڑھائی ہے تقریبا فور پوائنٹ فائیو انچیز اس طرح سے فول کر لیا یہ جو اس کی الٹی سائیڈ ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر ہم اپنی بکرم کو پیسٹ کریں گے یہ دیکھیں اوپر سے تقریبا ون پوائنٹ کا مارجن چھوڑتا ہو بلکل سلائی کے لیے ہم نے مارجن چھوڑنا ہے اور یہاں پہ ہم اپنی بکرم کو پیسٹ کر لیں گے پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس کے ساتھ ساتھ بلکل بکرم کے سلائی لگا دوں گی تو یہ دیکھیں یہ میں نے بکرم کو پیسٹ کر لیا کپڑے پر اور اس کے بعد میں نے بکرم کے بلکل ساتھ ساتھ سلائی لگا دیا دیکھیں اس سائیڈ سے آپ کو سلائی نظر آئے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلائی ہماری جو ہے وہ لگ چکی ہے ہم ایکسٹرہ فیبرک کو کٹ کر لیں گے اس کے لئے ہم سب سے پہلے یہ جو ہمارے کٹ ورک ہیں ان کے سینٹر میں اس طرح کٹ کرتے جائیں گے بکرم کو کپڑے کو سوری کپڑے کو ہم اس طرح کٹ کرتے جائیں گے اس کے بعد ہم یہ جو کپڑا ہے اس کے یہ جو ایکسٹرہ فیبرک ہے اس کے کنارے اس طرح سے بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو کٹ کرتے جائیں گے اور سینٹر میں ہم ایک اس طرح سے کپڑے کو کٹ کریں گے اس طرح کٹ کرنے کے بعد سارے پیٹون کو ہم نے اس کو اس طرح سے پلٹ کے سیدھا کر لینا ہے یہ دیکھیں اپنی فنگر کی مدد سے ہم اسے اس طرح سے سیدھا کر لیں گے اور بڑا ایزی لی یہ دیکھیں آسانی کے ساتھ سیدھا ہو گیا اور بڑی سفائی کے ساتھ یہ دیکھیں ہمارے جو کٹ ورک ہیں وہ پان جائیں گے تو اسی طرح ہم نے اپنا سارا پیٹون جو ہے پہلے کٹ کرنا اور پھر ہم اسے پلٹ کے سیدھا کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اسے آئرن کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ میرا پیٹون جو ہے وہ ریڈی ہو گیا میں نے اسے آئرن کر لیا ہے اسٹریچ پر آگے ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی بیک سائٹ ہے بیک سائٹ سے بھی ہمارے جو کٹ ورک ہیں بہت ہی نیٹ کیا کر رہے ہیں فرنگ سے تو نیٹ ہیں اور اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ بکرم کے ساتھ جو ہمارا فیبریک ہے اسے اس طرح سے ہم نے کرتے جانا ہے اور اسے ہم فول کر لیں گے یہاں پہ آئرن کی مدد سے یہاں پہ اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک آپ کی سائنے کے لئے اگر بگنرز آنا تو یہاں پہ آپ گلو کا استعمال کر سکتے ہیں تو بڑا ایزی ہو جاتا ہے اس کو بنانا تو یہاں پہ یہ دیکھیں دوبارہ ہم نے اس کپڑے کو اوپر سے اس طرح سے فول کرنا ہے پہلے اور جب ہماری یہاں پہ اوپر فول کرنے کا مقصد ہوتا ہے یہ دیکھیں ہمیں ایک لائن مل جاتی ہے تو یہاں پہ اس کے بعد پھر ہم نے اسے نیچے کی طرف اس طرح فول کرنا ہوتا ہے تو پھر اس طرح سے بلکل یہ ہمارا جو برابر میں یہ جو ہے نا جو زائن دونوں سیرے جو ہیں وہ بلکل برابر اس طرح سے پریس ہو جاتے ہیں اور جب ہم آئرن لگاتے ہیں سلائی لگاتے ہیں تو بہت صفائی کے ساتھ جو ہے وہ سلائی لگ جاتی ہے تو یہ دیکھیں اسے میں نے یہاں پر اپنے پیٹون کو اچھے سے آئرن کر لیا اور یہ ہمارے دونوں سیروں جو ہیں وہ بہت اچھے سے برابر ریڈی ہو گیا ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ریڈی ہو گیا ریڈی ہو گیا اب ہم اپنا نیکس جو پیٹون ہیں وہ ریڈی کریں گے وہ ہم نے کس طرح سے ریڈی کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم میں نے بکرم کے پیسیز کچھ کر لی ہیں ہاف انچ اور اس سے تقریباً ڈیڑھ انچ فیبرک پہ اس طرح سے سینٹر میں بلکل میں نے پیسٹ کر دینا اور لمبا جتنا آپ کے پاس بکرم اور کپڑا ہے اتنا آپ لے سکتے ہیں کیونکہ ہم نے کچھ کر کے ہم نے سٹریپس ریڈی کرنا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے پہلے اس کو ہم رکھیں گے اس طرح سے اور اس کو ہم آئرن کریں گے ہمار کر لیتے ہیں تو آپ اگر بگنرز بھی ہیں تو آپ یہ جزائن بہت ہی صفائی کے ساتھ اور ایزی لی بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے بلکل آپ نے یہ دیکھی ہلکہ ہلکہ اس طرح سے گلو کو اس طرح سے لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے آئرن کر دینا ہے تو یہ کپڑا جانا اپنے جہاں پہ فکس ہو جائے گا یہ ہاں پہ آپ نے پہلے اس طرح سے اسے آئرن کرنا ہے اور ساہ ساتھ آپ نے اسے پریس کر دی جانا ہے دین آپ نے یہاں سے اسے اس طرح سے پریس کر دینا ہے اور جب اس طرح سے پریس ہو جائے گا ہماری پٹی ریڈوی ہو جائے گی اور ہماری پٹی اس طرح سے جب ریڈوی ہو جائے گی تو پھر ہم نے یہ دونوں سیروں کو بلکل ایکولی ساتھ رکھتے ہوئے اور پھر اس کو فول کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم نے بلکل اس طرح سے اس کو ساتھ رکھتے ہوئے اور آئرن کرتے جانا ہے سکتے ہیں کہ اس طرح سے یہ میں نے دونوں سیرے برابر کرتے ہوئے پہلے اسے آئرن کیا تھا اور اب میں نے اس کے کنارے پہ سلائی لگا دیا اور ہمارے دونوں جو سیرے ہیں نا وہ اچھے سے کور ہو گئے ہیں اور اب ہم نے اپنے سٹریپس جو ہیں وہ کچ کر لینی ہے تقریباً 3.2 انچیز پر یہ میں نے کافی ساری جو سٹریپس ہیں وہ ریڈی کر لینے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے ایک کاغذ لیا ہے جس کی جو چڑائی ہے نا ٹوٹل وہ تقریباً 2.5 انچیز ہے اور سینٹر میں میں نے جو دو لینے لگائی ہیں وہ 1.5 انچیز پر لگائی ہیں یعنی جو ہمارا جزائن ہے وہ 1.5 انچ پر ریڈی ہوگا اور اس کی جو لیندھ ہے نا وہ اپنے اس جزائن کے مطابق جو آپ تیار کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ نے اپنے پائنچے کے مطابق لے لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ جو جزائن ہے یہ تقریباً میں 19 انچیز پر میں ریڈی کر رہی ہوں دیکھیں یہاں پہ یہ جزائن ہے یہاں یہ تقریباً میں 17 انچیز پر ریڈی کر رہی ہوں تو یہاں پہ جو ہمارا پائنچہ تیار ہوگا وہ ہم 8 انچ بھی رکھ سکتے ہیں اور 1.5 انچ بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح سے اپنی سٹریپس کو لگاتے جانا ہے اور ساہ ساہ یہ جو ہماری لائن ہے نا اس کے اوپر اوپر ہم سلائیاں لگاتے جائیں گے اور ان دونوں یہ جو دیکھیں یہ جو دونوں ہماری سٹریپس ہوں گی نا ان کے درمیان میں تقریباً 1 انچ سے تقریباً آپ نے کوشش کرنی ہے ایک تو پوائنٹ ایک پوائنٹ کم ہی اور زیادہ نہیں ہمارا جو میرمنٹ ہے نا زیادہ نہیں درمیان میں فاصلہ ہونا چاہیے تو اس طرح سے ہم لگائیں گے ان کو سٹریپس کو رکھتے جائیں گے اچھا میں آپ کو بہت ایزی ویسے بتا رہی ہوں تاکہ بگنرز بھی ایزی لی بنا سکیں آپ اگر چاہیں تو ایک سلائی میں اپنا جزائن کمپلیٹ اس طرح سے جو سٹریپس ہیں وہ ریکی کر سکتی ہیں لیکن میں فیلحال یہ دیکھیں صرف ایک سائٹ کی جو ہے وہ سٹریپس اس طرح سے رکھ رہی ہوں تاکہ آپ کو پیٹرین کس طرح سے ہم ریکی کر رہے ہیں اچھے سے سمجھ آ جائیں اور یہ جو سلائی والی سائٹ جائیں ہیں اس کی سٹریپس کی وہ ہم ایک سائٹ پر رکھیں گے میں نیچے والی سائٹ پر رکھ رہی ہوں تاکہ ہمارا جزائن ہے وہ خوبصورت اور نیک دکھائی دے تو اسی طرح ہم اپنی تمام سٹریپس جو ہیں وہ ریکی کر لیں گے ہمارا یہاں پہ جزائن جو ایک سائٹ کیا وہ کمپلیٹ ہو گیا اب فیلحال صرف میں یہاں پہ ایک سٹریپ لگا رہی ہوں جو نیکسٹ ہم نے بنانا ہے لیکن ابھی اسی جزائن کی یہ جو ہم نے ایک طرف سلائی لگائی ہے اب ہم اس کی دوسری سائٹ پر بھی اس طرح سے سلائی لگا لیں گے نیکسٹ جو سٹریپ ہے نا وہ شروع کریں گے اور یہاں پہ اب ہمارا جو پیٹرن ہے اس طرح سے پھر کمپلیٹ ہوتا جائے گا اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے کس طرح سے اس طرح سے اب یہ رکھتے جانا ہے یہ سٹریپس کو ہم نے یہ دیکھئے اب یہ ہم نے نیکسٹ اس کے اوپر رکھنا ہے جو ہم نے آل ڈائڈی لگائی ہیں سٹریپس نیکسٹ ہم نے اس طرح سے سٹریپس لگائی ہیں اس کے اوپر ہم نے ہر سٹریپ کے اوپر اوپر رکھتے جانا ہے اس طرح کروس میں اور یہاں سے یہ دیکھیں بلکل ہماری وی بننا چاہیے اور سینٹر میں ہمارا کروس بنتا جائے گا سٹریپس تھیں یہ ہمارا وان سائٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور دوسری سائٹ پہ بھی ہم اس طرح سے سیٹ کرتے جائیں گے اپنے وی کو بلکل یہاں سے یہ دیکھیں یہ جو ہماری سٹریپ آئی ہوئی ہیں بس ہم نے اس طرح سے سیٹ کرنا ہے بلکل جو ہماری اس سائٹ پہ وی بنی ہے نا اس کے سامنے بلکل اس طرح سے اور اچھے سے اپنے کروس کو منٹین کرتے ہوئے ہم یہاں پہ صلائی لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا جو پیٹرن ہے اس طرح سے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب یہ ہمارے دونوں پیٹرن جو ہیں وہ بن کے ریٹی ہو گئے ہیں اور اب ہم نیکس دیکھتے ہیں کہ انہیں کس طرح سے ریٹی کرنا ہے یہاں سے جو ایکسٹرا ہماری سٹریپس ہیں ان کو ہم نے کٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے ہم نے ایکسٹرا اپنی سٹریپس کو کٹ کر کے اور بلکل انہیں ایکول کر دیا ہے اب ہم نے یہاں سے اس کے اندر اس طرح سے ہم نے اپنے جوزائن کو کھول کے رکھنا ہے اور اس طرح سے اس کو اندر رکھنا ہے اور اس طرح سے ہم نے دباتے ہوئے اور اس کے کنارے پہ یہاں پر سلائی لگاتے جانا ہے لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں یہ جو سائیڈیا ہماری یہ بکرم کے اندر چلی جائے گی فیبریک اندر چلے گی اس لیے اس کا جو یہاں سے کاغذ ہے نا یہ ہم پہلے ہی ریموو کر دیں گے ہم نے اس طرح سے اپنے یہ جو پیٹویں ہیں اسے کھولنا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اور اس کے اندر اس طرح سے رکھتے ہوئے اور جہاں ہم نے سلائی لگائی ہے ان دو سٹیپس کو جوڑنے کے لیے وہاں پہ بلکل ہمارا یہ جو جوزائن ہے آنا چاہیے اس سلائی کے اوپر اوپر اور وہاں پہ ہم اس طرح سے رکھتے ہوئے اس کے کنارے پہ سلائی لگاتے جائیں گے دیکھیں یہ ہماری پوری سلائی جو ہے وہ لکھ کے کمپلیٹ ہو گئی ہے اس طرح سے اب ہم اپنے اس جو جزائن ہمارا ریڈی ہو گیا اسے ہم چوزر کے ساتھ چائچ کریں گے چوزر کو آل ریڈی میں نے کر لیا ہے اور اسے میں نے جو آلاسکک ہے چوزر میں میں نے آلاسکک کا چائچ کر لیا ہے اور اس کے بعد اب ہم اس میں اپنا یہ جزائن ریڈی کرتے ہیں تو یہ جزائن ہمارا جو ریڈی ہوئے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہمارا ہوا ہے تقریباً تھری انچیز میں یہ دیکھیں بلکل ہمارا جزائن رہی ہوئے تو آپ نے اپنا جو ٹوزر کچھ کرنا ہے نا اس میں آپ نے یہ 3 انچ چیز جو ہیں وہ مائنس رکھنے ہیں تاکہ بعد میں جب یہ ہمارا جزائن کیچ ہو تو اس تب ہماری جو لیندھ ہے وہ پوری ہو جائے اچھا اب یہ دیکھیں یہ جو ہمارا یہ دیکھیں یہ ہم نے اپنے ٹوزر کی سیدھی سائٹ پر اپنے جزائن کی سیدھی سائٹ کو اس طرح سے رکھا ہے اور یہاں پہ تقریباً ہم نے ایک انچ یہ دیکھیں میں نے یہ جو نیچے کپڑے کا مارجن ہے نا وہ عموماً ہم ہاف انچ چھوڑتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے ون انچ چھوڑا ہے اور یہاں پہ اب یہ جو سلائی ہے نا جس سے ہم نے یہ اپنا پیٹن اٹیچ کیا تھا اسی سلائی کے اوپر اوپر میں نے اگین سلائی لگا لیا اب یہ جو ہمارا پیٹن ہے یہ اٹیچ ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ ون انچ کپڑا میں نے چھوڑا ہے جو عموماً ہم ہاف انچ چھوڑتے ہیں یہ میں نے کیوں چھوڑا یہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں اب یہاں سے ہم اپنا جو کاغذ ہے اس کو ریموو کر دیں گے اب ہم نے دوبارہ اسی شیپ میں اس کو جیسے سلائی لگائی ہے نا پہلے اسی طرح ہم نے اسے رکھنا ہے اور یہ جو ہمارا ایکشوہ فیبک ہے اسے اس طرح سے تھوڑا سا بلکل ون پوائنٹ موڑتے ہوئے اور ان سٹیپس کے اوپر اس طرح سے اگین موڑتے ہوئے اور یہاں پہ ہم سلائی لگا دیں گے اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو آپ کے کپڑا جو چوزر کا اس کے دھاگے نہیں نکلیں گے اور دوسرہ سٹیپس کے جو سیریں ہیں نا وہ بھی کور ہو گئے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے سلائی لگا لیا تو یہ اوپشنل ہے اگر آپ کرنا چاہے ہیں اگر آپ ویسے چھوڑنا چاہتے ہیں تو ویسے بھی چھوڑ سکتے ہیں اب ہم یہ جو ہمارا اس طرح سے یہ دیکھئے یہ ریجو ہو گیا یہ نیٹ رہے گا بس اس کا یہ فائدہ ہے اس کے بعد اب ہم یہ جو اپنا یہ والا کاغذ ہے اسے بھی ریموو کر لیتے ہیں میں نے کاغذ کو ریموو کر دیا ہے اور یہاں پہ میں نے جو دوسرا سیرہ تھا ہمارا جہاں پہ یہاں بھی میں نے بالکل کنارے کی سلائی لگا دی ہے تو یہ ہمارا جزائن جو ہے بن کے ریجو ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو فٹنگ کی سلائی لگانی ہے تو یہ دیکھئے یہ ہمارا جزائن ہے وہ بہت خوبصورت بن کے ریجو ہو گیا ہے یہ دیکھئے یہ ہماری فٹنگ کی سلائی لگ گئی ہے اور اس کے بعد ہمارا یہ جزائن جو ہے وہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے آپ پیسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا دیکھیں نیکس کسی ویڈیو میں اللہ حافظ